السلام علیکم دوستو میں کی مہمیس نظامی آپ سب کا اپنے چینل حکیم اور خدمت میں استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دوستو امید رکھتا ہوں اوپر والے سے کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیلہ کن کو دبائیں تو دوستو دیکھئے آج ہم آپ کے خدمت میں صفوف کمالی کا نسخہ لے کر کے آئے ہیں حضیدو آپ کو خود محسوس ہوگا نسخے کے نام کے ساتھ ساتھ کہ جیسا اس نسخے کا نام ہے صفوف کمالی ایسا یہ کمال کا نسخہ ہوگا اور اس کے استعمال کرنے والوں میں کمال پیدا ہوگا آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ کو نامردی کے نسخے زیادہ تر بتلائے جاتے ہیں یعنی کہ جو نوجوان نامردی میں ملوث ہیں مبتلا ہیں ان کے لئے دوستو ہمارا دوا خانہ آپ تک یہ نسخے پہنچاتا ہے تو آپ اس نسخہ صفوف کمالی کا استعمال کریں اور اپنی مردانہ طاقت میں کمال پیدا کریں تو دوستو جب آپ اس نسخے کا استعمال کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی مردانہ طاقت میں کس قدر کمال پیدا ہو گیا ہے تو عزیزو آئیے میں آپ کو ان دیسی جڑی بوٹیوں کے نام بتلاتا ہوں جو اس نسخے میں شامل ہے بہتر ہوگا کہ آپ پینسل اور کاپی لے کر کے بیٹھیں اور ان دیسی جڑی بوٹیوں کے نام اپنے پاس نوٹ کریں لکھ کر کے حفاظت سے رکھیں اور دوستو کام پڑھنے پر ضرورت پڑھنے پر ان دواوں کا استعمال کریں تو دوستو ہمارے پاس جائفل، جاوتری، دارچینی، ریونچینی، مستگی رومی، حب فیل یعنی کالا دانا، سالم مصری، قند سفید، گلے سرخ یعنی گلاب کے پھول، شقاق المصری دوستو مصری کے علاوہ باقی کی تمام عدویات کا وزن برابر ہے آپ مثال کے طور پر سمجھئے کہ آپ نے ایک دوائی کا وزن پانچ تولہ یعنی پچاس گرام لیا تو تمام دوائیاں آپ کو پچاس پچاس گرام لینی ہوں گی اور مصری آپ کو سو گرام لینی ہوگی عزیدو ایک کسی بھی پنساری کی دکان پر سے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی بازار سے خرید کر لائیے، ہاون دستے میں کوٹیے اور باریک شننی سے چھانیے آپ کا یہ صفوف یعنی پورڈر تیار ہے اس کو کانچ کے مرتبان میں حفاظت سے رکھئے اور ضرورت پڑھنے پر دوستو اس کا استعمال کیجئے استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ صبح اور شام دونوں وقت خالی پیٹ یعنی صبح ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد پانچ گرام صفوف یعنی چائے کا ایک چھوٹا چمچ ہلکے میٹھے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور دوستو کم سے کم چالیس روز تک آپ اس کا استعمال کریں اور تلی ہوئی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں چائے کا زیادہ استعمال نہ کریں اور اسی طریقے سے دودھ کا استعمال ان دواوں کے ساتھ ضرور کریں اور دوستو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں بیزی ہیں تو ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ بات چیت کریں دوستو آپ کو صحیح مشورہ دیا جائے گا اور جو آپ کی بیماری ہے اس کے مطابق دوائی تجویز کر کے بیٹھے ہوئے آپ کے گھر پر آپ کے بتلائے ہوئے ایڈریس پر ہمارا دوا خانہ دوائی پہنچا دے گا عزیزو ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں ہمارے دوا خانہ سے دوائی مگائیں استعمال کریں اور فائدہ حاصل کریں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم